الحمد باللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله البریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما العلماء و راثت الانبیاء صدق اللہ العظیم حمد و سناء اور درود و سلام کے بعد بزرگو دوستو بخاری شریف میں کتاب العلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کا کام دنیا میں لوگوں کو شعور دینا اللہ کی وحدانیت اور دین حنیف کی تعلیم دینا تھا اب چونکہ خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین کے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا لیکن ان سلسلوں کو ان تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں اور چونکہ مجھے اس سوسائٹی اور اس کے جتنے ادارے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرانا اور کام کا بتانا ہے تو اسی وراست کو سنبھالنے کے سلسلہ میں ہمارے پیرو مرشد بابا جی سرکار حضرت علامہ مولانا منیر احمد یوسفی صاحب انیس سو اٹھانوے میں نگینہ سوشل والفر سوسائٹی کے نام سے جو ہمارے قبلہ بابا جی حضور حاجی محمد یوسف علی نگینہ علیہ رحمہ کے نگینہ ہیں اور آپ ان سب کے نگینے ہیں انہوں نے اس مشن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی انیس سو اٹھانوے میں اس ادارے کو قیام کیا گیا جامعہ یوسفیہ برائے طالبات کے نام سے سب سے پہلا مدرسہ شاد باغ میں ایک قرائے کی امارت سے شروع کیا گیا جس میں ایک کمرہ تھا اور تین چار بچیاں اور ایک تانی تھی وہاں پر اور پھر اس کے بعد ستمبر اٹھانوے میں ہمارے محترم حاجی محمد خوشی مرہوم صاحب اور ان کے بیٹے محمد عمر محمد یاسین محمد احمد صاحب انہوں نے بابا جی سرکار سے یہ بات کہی کہ آپ اس کو کسی بڑی جگہ پر منتقل کریں آپ نے فرمایا ہم تو چل رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ عطا کر دے گا تو ادھر چلے جائیں گے تو انہوں نے شاد باغ والا مدرسہ اس سوسائٹی کو کلاسے شروع ہو گئی اسی دو ہزار انیس اٹھانوے میں چینہ سکیم میں آٹھ ملے کا پلات لے کر وہاں پر جامعہ یوسفیہ لیل بنات طالبات جو ہیں اس کے مدرسے کا قیام کیا گیا اور اس میں ہوسٹل کا بھی قیام کیا گیا پھر وہاں پر جامعہ یوسفیہ براہ طلابہ اس کا قیام جامعہ مسجد نگینہ میں لائے گیا پھر طلابہ کا ایک مدرسہ باٹی گیٹ میں قائم کیا گیا اور پھر بابا جی سرکار کے ساتھ اس مشن میں محبتوں والوں نے جب شرکت کرنا شروع کر دی تو پھر جامعہ یوسفیہ کی جو برانچے ہیں وہ وسیع تر ہوتی گئی حویلی لکھا میں جامعہ یوسفیہ کی ایک برانچ کو قائم کیا گیا اب الحمدللہ وہاں پر چھ برانچے قائم ہیں ایک مسجد قائم ہے ان میں ہمارے ڈاکٹر محمد حسین صاحب ندیم اقبال صاحب اور ان کے رفاقہ بڑی محنت سے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں ملتان شریف میں وہاں پر بھی دو ہزار میں مدرسہ جامعہ یوسفیہ جو ہے وہ ایک قرائے کی بلڈنگ میں شروع کیا گیا وہ آج بھی اس میں بھی قائم ہے اور ہمارے پیارے بھائی حامد صاحب اور زاہید صاحب انہوں نے دس ملے کا پلات وقف کیا جس میں جامعہ یوسفیہ کی پوری بلڈنگ تیار کی گئی وہاں پر بھی آج طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں پھر دو ہزار پانچ میں اس مشن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے بابا جی سرکار نے ایک حسطال نگینہ حسطال کے نام سے اس کا قیام کیا وہاں پر الحمدللہ آج تک پچیس ہزار جو غریب لوگ ہیں وہ ایک پرچی دس روپے کے ساتھ دوائیاں ہر چیز لے رہے ہیں اسی طرح اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر دو ہزار پانچ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کے لیے یہ جو ہمارا عظیم مرکز ہے بابا جی سرکار نے دن رات اتنی محنت کی کہ آپ میں سے جن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ آج بھی اس محنت لوگوں کے گھروں تک گئے ان سے دستخط کروائے آپ نے فروایا کہ اس کو ہم نے جائز طریقے سے حاصل کرنا ہے اس مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا گیا لیکن آپ نے مقابلہ نہ کیا بلکہ حکومت کے ذریعے اس کیس کو لڑتے ہوئے دو ہزار چھے میں اس کا این نو سی الحمدللہ نگینہ سوشل ریفت سوسائٹی کو مل گیا پھر اس کی بنیادوں میں اس کی تعمیروں میں جو ہمارے رفقہ ہیں ان میں ملک مختار صاحب محمد تارک صاحب حاجی عباس صاحب محمد اسماعیل صاحب کیسر سید کیسر برادران شیخ حکیل صاحب شیخ فیصل صاحب طلت بڑ صاحب چیف آٹو والے حاجی محمد عباس صاحب ان تمام دوستوں نے مل کر اس کو اس جزہ سے حاجی سحیل صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے اس مسجد کے قیام میں ہر طرح سے معاونت کی مدد کی مالی طور پر فکری طور پر وقت طور پر اور اس کے علاوہ سینگڑوں معاونین جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ سب آپ ہی کی محنت کی کاوش ہے کہ آج یہ عظیم اس شان مرکز قائم ہے حاجی احساق صاحب حاجی خالد صاحب حاجی اسماعیل صاحب اور بے شمار اردو گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے دن رات اس کے لئے وقت بھی دیا اور بابا جی کی محنت کے ساتھ بندہ نا چیز اس کی بنیادوں سے لے کر اور مینار تک اور سب سے جو اہم بندہ اس میں ایک اور بھی ہے رفان صاحب انہوں نے بڑی محنت سے اس کو تعمیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم مرکز ہمیں عطا کیا ہے اور آج ایک اور خوش خبری ہے آپ کے لئے اسی تعلیمی جو مشن ہے اسلامی تعلیمی مشن کے لیے نگینہ سوچل الفر سوسائٹی کے لیے بابا جی سرکار نے ایک چوبیس ملے کا پلار اس کا بیس لاکھ روپیہ بیانہ کر دیا ہے اور ایک بات اس مسجد کے لیے اور رہ گئی ہے کہ جس وقت اس کی تعمیر ہو گئی ہمیں لیٹر آ محترم شیخ فیصل صاحب ان اکیلے نے اس ساری مسجد کے پیسے ادا کر اٹھائیس لاکھ روپیہ تھا جو اس کی قیمت تھی اس پلات کی اور آج اس کے اوپر تین کروڑ روپیہ لگ چکا ہے جو سب آپ کی محنت وں کا نتیجہ ہے اور اب وہاں پر بیس لاکھ وہ ہمیں بلکل پوری طرح یاد ہے اور میں اس موقع پر وہ دو موقع جہاں پر آپ سب نے ہم سب کی بہت دل جوئی کی پہلی مرتبہ جب بابا جی ہسپٹل میں داہل تھے میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے لمحہ لمحہ عملا فکرن مالن خیالن اور یہاں تک کہ اپنے جسموں کے خونوں کے ساتھ ہمارے لئے بڑی مدد کی اس لئے کہ اس مشن کو بابا جی سرکار کے ساتھ لے کر آگے چلے پھر دوسری مرتبہ بھی وہ نگینے سارے میری آنکھوں کے سامنے ہیں آپ سب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کی اب ہمارا مقصد اس دین کے مشن کو آگے سے آگے لے کر جانا ہے آپ سب کا تعاون آپ کی محبت جس طرح پہلے چلتی نہیں ہے اسی طرح آگے اور سے اور بڑھنی ہے اور جس طرح آج ہم زوخ و شوک کے ساتھ یہاں پر موجود ہے ہر مرحلے پر ہر مقام پر ان سب چیزوں کے لئے ہم نے دن رات محنت کرتے ہوئے اپنے عمل سے مال سے فکر سے خیال سے سوچ سے ہر طرح سے ہم نے اس ادارے کے ساتھ بابا جی کی نگرانی میں چلتے ہوئے اس مشن کو آگے لے کر جانا میں ایک مرتبہ پھر تمام اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور جتنے نام مجھے یاد تھے لکھے ہوئے تھے جو مجھے رہ گئے ہیں وہ سارے بھی اس عملوں میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے دین اور دنیا میں کامیابی بلندیاں عرفت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانہ وآخر الحمد للہ رب العالمين السلام